سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہاں تنہائی میں کیا کیا کب کیا 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 سب ایک دوسرے کو شیئر کیا جاتا ہے گندی گندی بانتے بھی کہی جاتی ہیں کون ہے دوست ہے دوست تو ہوتے ہی یہ سب سننے کے لیے ہے لیکن وہ دوست صرف نہیں کرامن کاتبین بھی تمہارے ساتھ ہے جو تم کہتے ہو لکھا جا رہا ہے یہی وجہ تو ہے ایک مرتبہ فاروق اعظم کی بگل میں کوئی زخم آ گیا لوگوں نے پوچھا بیمار ہو گیا کیا ہوا فرماتے ہیں ہاتھ کے نیچے زخم ہو گیا ہے فنسی ہو گئی ہے تو لوگوں نے کہا ہاتھ کے نیچے اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہیں بگل میں سیدھا سیدھا کہہ دیں تو فرماتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو نا ہاتھ کے نیچے کے حصے کو یعنی بگل وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو کہتے ہو لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن وہ لکھا ہوا تمہارے ہاتھ میں ہوگا خدا کا سامنا ہوگا اور اللہ فرمائے گا اکرہ کتاب اکرہ جو جو بکا تھا اب ذرا پڑھ کے بھی سنا سوچو ٹوئنٹین کی داستان آج ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں دوستوں کے سرکل میں کونسی بات نہیں ہوتی لیکن یہ سب لکھا جا رہا ہے آج دوستوں کے سامنے کہنے کی جرت ہے اللہ کے سامنے بھی کہہ سکو گے یہ گندی گندی ماں بہن کی گالیاں جس کا ذکر آپ ابھی سن دیں کہ یہ بھی پڑھ کے سنا سکو گے اپنے پیر کے سامنے جو بات نہیں سنا سکتے وہ خدا کے سامنے سنا ہوگے رب کریم کے سامنے سنا ہوگے تو یہ بے باقیوں کے جب دفتر کھلے گے اہل سنت کا امام کہتا ہے رنگ لائیں جب میری بے باقیاں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں یہ یہاں کی بے باقیاں جو موں میں آتا ہے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اپنے اوالے سے کہا لیکن وہ تو بڑے نیک انہوں نے اپنی ساری زندگی کہا ہی کیا جس کی زندگی کا مقصد وقفِ مصطفیٰ ہو جو خود کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حضرت بیدم شبارسیسی کو تو کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے فرتی ہے جستجوے رسول یا الہی رنگ نائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ یہاں ڈاکٹر اقبال کا ایک شیر یاد آتا اس کا ترجمہ کرتا ہوں فارسی شیر کہتے ہیں اللہ مجھ سے قیامت میں حساب نہ لینا توجہ کرے میں نے بڑے جرائم کے بے حیائیاں کی ہیں مجھ سے حساب نہ لینا تیرے سامنے کیا عرض کروں گا اور اگر تُو حساب لینا ہی چاہے پھر میں منع کب کر سکتا تُو اللہ ہے ہم بندے ہیں اگر حساب لینا ہی چاہے تو پھر ایک عرض ہے تُس سے کہ مولا جب حساب لینا تو میرے محبوب مصطفی سے میرے آمال کو چھپا کر لینا کیوں اس لئے کہ میرا حبیب بڑا باہیا ہے میری بے حیائی کی باتیں اگر ان کے سامنے کھولے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اس لئے اگر حساب لینا ہی ہو تجھے تو میرے محبوب سے چھپا کر کے لینا لیکن وہ محبوب کتنا باہیا ہے جتنا بڑا باہیا ہے اتنا کریم بھی ہے اس لئے تو استاز زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو آج نوال